اسلام علیکم میرے برز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے اور آپ لوگ کا رمضان روزے جو ہیں سب کا اچھا جا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے آج کے بلوک آغاز کرتے ہیں آپ لوگوں سے جس بات یہ کرنی تھی کہ بہت سارے پاکستانی بھی میرے جو ہیں ویورز ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ جیسے کہ جب ملک پر مشکل حالات آتے ہیں تو قوم کو قوم بننا پڑتا ہے قوم وہ ہوتی ہے کہ جو مشکل وقت میں ایک ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہم سمجھدار ہیں ہم باشعور لوگ ہیں اکل والے لوگ ہیں مین نیون کے ہم لوگ خربوزہ لیتے ہیں تو وہ سون کے لیتے ہیں سمیل کرتے ہیں تو بات جس اتنی ہے کہ میں ایک بڑا غیر سیاسی سا بننا ہوں آج تک کبھی میرے ووٹ نہیں بناوا میں نے آج تک ننون پی ٹی ای پیپل پارٹی کسی کو ووٹ نہیں دیا بچپن سے بس کنڈیسنز دیکھتے ہیں مجھے تو سیدھی سے باتیں سارے تماشے لگتے ہیں کہ پیپل پارٹی بھی نون لیگ مطلب بچپن سے ایک چیز آپ کو عظوم ہو جاتی ہے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے اور والا والی بات ہے ایونکہ میں پی ٹی ای کا بھی اتنا کوئی وہ نہیں کیونکہ بہت پچھلے دنوں میں پی آئی اے میں آیا ہے تو میں نے کہا یہ تبدیلی دیکھیں میں نے جیسے آپ لوگ میری ویڈیو دیکھی ہوگی کہ جی کتنی تبدیلی آئی ہے پی آئی کی فلائٹ ڈیلے ہوئی اور یہ وہ ہم وہ لوگیں ہمیں لوگوں کی قدر کرنی نہیں آتی ہے بھٹو ساپ تھے ان کو پھانسی دی گئی ٹھیک ہے زیاء الحق تمام ہماری ہسٹری بھڑی پری ہے کہ جی ہم پہ ہول کن کا ہے آپ جانتے ہوں گے ٹھیک ہے I don't give a shit مجھے الحمدللہ کسی کا ڈر نہیں ہے ایونکہ مجھے یوٹیوب پہ نہیں چاہیے بند کرتا ہے امریکہ ہے نا بند کرتا ہے بھاڑ میں جائے میں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے لیکن ہم پہ کوئی حکومت کرے ہمارے اپنوں کے علاوہ ایک تیسری جگہ بیٹھ کے میں نہیں مانتا بات یہ ہے کہ بات میں اتنی کر رہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پناہ پیدا کیا ہے ہمیں اکل سمجھ دی ہے اب خود ایک چیز بتائیں کہ سن 76-70 تک چلے جاتے ہیں حکومت تھی جی پیپل پارٹی کی پھر نون لیگ کی پھر پیپل پارٹی کی پھر نون لیگ کی پھر پیپی کی پھر سات آٹھ سال یا نو سال یا دس گیارہ سال پرویز مشرف صاحب آئے رہے ہیں پھر دوبارہ یہ آئے پیپل پارٹی آگی نون لیگ آگی آپس میں ایک دوسرے کو پوری زندگی گالی ہیں یار یہ یوٹیوب بڑی پڑی ہے مجھے میرے خیال سے وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم آپ لوگ سب لوگ خود ایک چیز ازوم کر سکتے تھے دیکھ سکتے ہیں کوئی از میں دیکھ سکتا ہوں تو یار ہر بندہ میرے خیال سے دیکھ سکتا ہے تو میری ریکویسٹ آن لوگوں سے جھنون لیگ کو یا ان کے میں آپ ایک بات بتائیں کہاں سے آپ لوگوں کو یار یہ انسان لگتے ہیں کہاں سے آپ لوگوں کو سندھ میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا تھا پیپل پارٹی کے جب دور میں ہوتا تھا میں تب ملتان تھا جب گلانی صاحب وزیر آزم تھے کیا عرکتیں ہوتی تھیں کیا اب لوگوں نے ہر چیز دیکھی ہوئی ہے یار کہ مظلوم کے ساتھ کیا اچھا اس کے دور میں بھی ہوا ہے لیکن باتیں کچھ ایسی ہیں کہ جو میرے دل کو بھائی ہیں کہ کہ اس نے جو مسلم جو کمیونٹی کا کنونشن کروایا یہ آئی سی ہے یہ اب ایکزیک مجھے ٹھیک ہے تمام مسلم مالک کو اس نے اکٹھا کیا امریکہ جا کے کس طریقے ان لوگ میں سے آج تک کسی کے بتائیں کسی نے کشمیر کے ایجنڈے پہ بات کی ہو زرداری نے کی ہو نواز شریف نے کی ہو ٹھیک ہے آپ ان کے بچوں کو دیکھ لیں بات کرتے ہیں جی شباہ شریف صاحب یہ یہ ان کی انگلی ہوتی ہے یہ یہ امپوس کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں یہ مطلب برگر بچے ہمیں سے مطلب یہ آگے امپورٹڈ بچے ہیں ان کو کس قسم کا پرو ان کو ہمارے تکلیف کا آپ کی تکلیف کا کیا اندازہ ہوگا ٹھیک ہے ایک آج تک ملک کی ہسٹری میں میرے خیال سے میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ عدالتیں سندے کو لگی ہوں ٹھیک ہے سندے کو عدالتیں لگی ہوں اور رات کو بارہ بجے عدالتوں نے فیصلہ دی ہو یہ آپ نے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم پاور ہیں ہم لوگ ہیں ہم سیلیکٹ کریں گے کہ ہمارے ملکہ وزیراعظم کون ہیں یہ چور لٹیرے نینسل منڈیلا جو بنے پھر رہے ہیں ڈنگ برنگی ٹائی لگا کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہماری قوم کا ہمارے ملکہ وزیراعظم کون بنے گا یہ لوگ نہیں کر سکتے فیصلہ فیصلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے ہم پاور ہیں فیصلہ ہم لوگوں نے کرنا ہے کہ کون اس ملکہ وزیراعظم ہوگا ہم لوگ پاور ہیں سپریم کورٹ کوئی پاور نہیں ہے سپریم کورٹ کو آپ لوگ دیکھیں کون ہوتا ہے امریکہ امریکہ کی کیا جرت ہے آکے کنٹرول کرنے کی یہ سارے بڑھوے سارے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بیگرز یہ نہیں کرتے بیگرز ہم لوگوں کو بنایا کس نے اب تک کرزے کس نے لیئے یہ تو اب تین سال ہوئے سارے تین سال آٹھ ماہ ہوئے اب تک کرزے کس نے لیئے ٹھیک ہے بہت اچھے ہیں جی بھاڑ میں گیا وزیراعظم امران خان کو ایک سائٹ پہ کریں اتنے سال یہ ان کے پاس تھی کومت انہوں نے کیا ہو کھاڑا ہے کرزے کہاں سے چڑ گئے کیا آپ لوگوں میں شعور نہیں ہے کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے ایک بات یاد رکھئے اگر ایک لیڈر جاتا ہے اس کے بعد ہماری کئی چیزیں گروی ہو جائیں گی دین کیا ہوگا ہمارا اٹومک پلانٹ اٹومک انرجی جتنے بھی ہیں یہ سارے گروی ہو جائیں گے دین کیا یہ کیا کہیں گے ملک تو ڈوب گیا یہ تو چلے جائیں گے ایک سیڈ پہ مریں گے کون آپ اور ہم لہٰذا اکل اور شعور کیجئے ایک اچھے مسلمان کی حیث ٹھیک ہے میں نے آج تک ووٹ اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہم کسی بھی غلط بندوں کو ووٹ دیں گے اس کا گناہ سواب ہمارے سر پہ کوئی ہماری وجہ سے بنے گا غلطیاں کتائیاں سب میں ہوں گی لیکن میرے لحاظ سے میرے میں نے اس بندے کو کئی غلط ایکسٹریم غلط میں نے نہیں پایا نہ اس بندے کی کوئی فیکٹری ہیں نہ اس بندے کے کیا ہے اس کو جانے کا افسوس ہی نہیں ہے گیا جا کے بنی گلہ میں جا کے بیٹھ گیا ان کو ان کو تین سال دیکھیں دردر تکلیف ہے اتنی تکلیف ہے کہ خود ہی صادق وہ کیا نام ہے آیا صادق جا کے اس کی کرسی پر ان کو پرچیاں بنا کے انہوں نے کرسیاں بانٹی نہیں ہیں ان کے باپ کا راج ہے یہ ان کی ماں ان کو دیکھے گئی تھی سب سے بڑی پاوک سپریم کورٹ کیا ہے کون ہے سپریم کورٹ ہم اس جج کو جج مانتے ہیں ہم ان کو بانتے ہیں جو انصاف دیں باقی معاملوں میں انصاف کا ہیں ہم احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ کا اس سپریم کورٹ کا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے جی رات کو بارہ بجے آپ ادالتے ہیں کیوں امریکہ سے فون آتا ہے آپ کو آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں ایسے پاکستانیوں کو یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے جو امریکہ کا نام لیتے ہیں لہٰذا یہاں سے دفع ہو جائیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے نیسے ججز کی مند بیرل ہم جذباتی قوم ہے لیکن آپ خود ایک چیز دیکھیں کہ رات سندے کے دن ادالت لگتی ہے رات کو بارہ بجے ادالت لگتی ہے بتائیں کہ عوام کی پاور کیا چیز ہے بتائیں امریکہ کو کہ بھائی آپ ہم پہ حکومت نہیں کر سکتے ہم ان چور لٹیروں کو نہیں مانتے کیا آپ نے خود نہیں دیکھی ہوئی ویڈیو کے شباہ شریف میں نے شباہ میں نے آصف زرداری کو لڑکانا کی شرکو پر نہیں گزیٹا میرا نام شباہ شریف نہیں گزیٹو بھائی اب کیوں کٹھے ہو کے بیٹھ گئے اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں جن کی آپس میں نہیں وہ کبھی بھی کسی وجہ سے کٹھے ہوتے ہیں ملک کے بھلے کے لیے تو یہ لوگ کٹھے نہیں آگے کیا بھلا کر دی ہے بتائیں مجھ جیسے کتنے نوجوان آپ لوگ جتنے پاکستانی میری ویڈیو دیکھیں یہاں سے میری بات غور سے سنیے گا آپ لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں جو لوگ پردیس میں زندگی گزارتے ہیں قسم خدا پاک کی ان سے پوچھیں ادھر کیا دکھاتے ہیں کیا تکلیفیں آتی ہیں پردیس میں آپ مجھے ایک بات بتائیں آپ پردیسی ہوں آپ کے جوان کئی ماں کے بچے پردیس میں بیٹھے ہوں گے یہ اتنے نا حیل ہے ہائیں جی میں تب ان کو مانوں گا میں تب سب کو مانوں گا میں عمران خان صاحب کو تب مانوں گا مجھ جیسے ایک پتہ نہیں کتنے نوجوان کتنے زیادہ ٹیلنٹڈ میں تو ایک نکمہ سا بندہ ہوں بھئی کتنے ٹیلنٹڈ نوجوان کتنا ہمارا ٹیلنٹ باہر کے ملکوں میں رول رہا ہے ہم پردیسوں میں دھکے کار ہیں کہاں تھے یہ اتنے سال لائیں جی لاتے جی ہمارے ملک میں آئیں بندے ہمارے پاکستان میں رہیں کیوں گھومتے اچھی گاڑی ہیں کیوں چھہتر چھہتر دوڑے پورٹٹ باہر کے کرتے تھے یہ ان کے باپ کا پیسہ ہے ہم لوگ سیلک کریں گے ہم پاور ہیں ہم عوام ہیں میں نے آج تک الحمدللہ ووٹر آئی ڈی میرا نہیں تھا میں بنواؤں گا میرے جتنے بھی جاننے والے ہیں وہ سب عمران خان کو ووٹ دیں گے ٹھیک ہے سو میری عمران خان صاحب سے ہے کہ خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک قوم ہے اور پوری قوم آپ کے ساتھ ہے ہم بزدل نہیں ہیں ہم چور لٹیروں کا ساتھ نہیں دیں گے جو عقل مند اور باشعور انسان ہیں جو جاہل ہیں ان کے لئے رستے بہت ہیں جاہل جاہل تو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں بھی تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے تو جاہلوں کو کبھی بھی عقل نہیں آتی ہے مٹھائیاں بانٹ رہے تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے آج تک تیس سال ان لوگوں نے حکومت کی تیس سال میں آپ بتا دیں کہ انہوں نے ملک کو کہاں سے کہاں پر لے کر آئے انہوں نے او آئی سی کا کہیں اجلاس کروایا انہوں نے کہیں اسلام کا نام لیا انہوں نے کہیں کشمیر کا نام لیا انہوں نے اسمبلی میں جا کے کہیں ڈٹ کے بات کی شیم آن یو ٹھیک ہے عقل شعور پیدا کریں بہادر قوم بنیں بزدل نہ بنیں قائد آزم نے آپ لوگوں کے لئے یہ نہ کریں کہ قائد آزم نے واقعی غلطی کی تھی ملک بنا کے اگر آپ لوگوں نے غلامی کرنی ہے تو پلیز یہاں سے جائیں خان صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں الحمدللہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے پورے جذبے کے ساتھ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہماری جان حاضر ہے الحمدللہ آپ کے لئے آپ ایک سچے انسان ہیں میں جانتا ہوں میرے دوست جانتے ہیں جو لوگ جانتے ہیں وہ آپ کی قدر کریں گے اور انشاءاللہ آپ کو بھٹو نہیں بننے دیں گے کر کے دکھائیں کوئی ہاتھ لگا ہے الحمدللہ یہاں بیٹھیں میری اب آپ لوگوں سے سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پلیز خدارہ قدر کریں دیکھیں آپ لوگ خود اکل شعور کریں اگر تیس سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا آگے کیا کریں گے ملک کا کیا حال ہو رہا ہے ہمارا تماشا بن رہا ہے پوری دنیا میں ہمارے پاسپورٹ ریٹنگ کدھر آئی ہے اس کے دور میں چیز کو ایک چیز کو کنٹرول کرنے میں وقت لگتا ہے میرا اپنا نقصان ہوا ہے جی مران خان صاحب آیا ہے انہوں نے کئی چیزوں کو بڑی اتھنٹیکیشن ویو سے انہوں نے کر دیا کہ ہر چیز کا چیک ان بیلنس کر دیا گاڑیاں بکنی بند ہو گئی ہر چیز ہو گئی مجھے پردیسی ہونا پڑا میں گیا ہوں یہاں سے مجھے بھی دکھ ہوا لیکن دوبارہ واپس آیا دیکھا حالات مچ بیٹر ہیں ہوگی مہنگائی ہوگی بھائی ملک کو چلانا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن آپ ان چور لٹیروں کو بھی دیکھیں یہ کیوں ایک ہوگئے کیا وجہ ہے ملک کے مفاد کیا ہوتے تو تیس سال انہوں نے کیا کیا ہے لہٰذا ایک سمجھدار اور باشعور اور اشرف المخلوقات آپ ہیں آپ لوگ ہیں ایسا مت کریں انہیں ملک اور قوم کا نقصان نہ کریں چوروں کا ساتھ نہیں دیں کیا سندھ میں کیا حال تھا جی کبھی رکشے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے کچھ کھوتی ریڈی پہ کوئی جا رہا ہے کسی کو کتا کار رہا ہے وڈیروں والا سسٹم ٹھیک ہے مہربانی کریں آپ لوگ یہ کہاں کا انصاف انہوں نے کیا ہے کہ سندھے کو عدالت لگی اور رات کو بھارہ بجے وہ ایک جج کی بیٹی پتہ نہیں کدھر ان کی طرف اس کے شاہد خاکانہ باسی کی بھتیجے کی طرف بیائی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا اس طرح کا چکر بھی بیچ میں ہے میرے پاس اس چیز کا کوئی اپروو نہیں لیکن میں نے کئی سنی بات پر کر رہا ہوں لیکن ایک بات ہے کہ امریکہ کا پریشار ہے یہی سپریم کورٹ وہ کیا نام ہے شارح جتوئی اس کا فیصلہ کر کے دکھائے ایک بہن کے بھائی کو مارا اس بغیرت انسان نے وہاں فیصلہ کر کے دکھائے اور کتنے مظلوموں تب سپریم کورٹ کدھر تھا سانے سائیوال ہوا تھا تب سپریم کورٹ کدھر تھا ایسے معاملوں میں حضرت امر بنے ایسے معاملوں میں اس معاملے میں آپ ایسے بنے رات کو بارہ بجے آپ نے ادالت گئی کہاں کا پریشار ہے آپ لوگوں کو ایک بات یاد رکھیے گا کیا نام تھا اس کا رحمان ملک بولا تھا اس نے ہے اگر وہ خدا کو پیارا ہو سکتا ہے تو کیا آپ لوگوں کو موت نہیں آنی کیا مجھے نہیں آنی مرنا ہے ہم لوگوں نے ایک دن جواب دینا ہے بہرحال اگر میری جتنے بھی پیپل پارٹی جن کو میری ویڈیو بری لگتی ہے ٹھیک ہے بھائی میری کئی تصریح کریں شہر میں بورا ہوں میں کئی غلط ہو رہا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس تو یہ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے میں خان صاحب کا ساتھ دے رہا ہوں میں دوں گا الحمدللہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے آپ لوگوں نے رشت دیکھا ہے لوگ نکلیں گے ٹھیک ہے میرا بھی سعودیہ کا ویزا لگا پڑا ہے ٹھیک ہے میری اچے سی کی جواب ہوئی ہے میں دوں گا بھائی جہاں میرا ملک ہے وہاں مجھے جو ہے اپنی جواب نہیں ہے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ساتھ دیں اس ملک کو بچانا ہے ہم لوگوں نے اس ملک کے پاس آگے اتنا نہیں ہے ہمارے پاس آگے اتنے وسائل نہیں ہیں زیادہ زیادہ یہ دس پاندس سال حکومت اور کریں گے ہمیں مکروز کر دیں گے مار دیں گے یہ لوگ ٹھیک ہے اب وہ وقت نہیں رہا ہے کہ ورلڈ وارز ہوتی ہیں دوسری وارز ہوتی ہیں اب مارنے کے اور بہت طریقے ہیں بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی کسی کی بھی دل جوئی اگر ہوئی ہے تو میں ان سب سے معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اپنے یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں میں نے اپنے اظہار اپنے خیالات کا اظہار کی ہے جن لوگوں کو پسند ہے وہ پسند کریں جن لوگوں کو نہ پسند ہے جنہوں نے جوگ کرنا کریں ٹھیک ہے گالی دیں نہیں ہے جوگ دیں نہیں میری ذات پسٹس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا بیرحال میں سب کے لئے دعا گوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے شاید میں غلط ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے خان صاحب کو ہدایت دے اگر خان صاحب غلط ہے جی ٹھیک ہے بیرحال سب کے لئے میری ہدایت کی دعا ہے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار پلیز خیال کریں ٹھیک ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ترقی دے اور ایک اچھا حکمران ہماری حکومت کو ملے ہمارے ملک کو ملے آمین سمامین یارب العالمین